اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے ڈرامے کے بارے میں بتانے والی ہوں جو آپ کو بہت پسند آئے گا تو ڈرامے کا نام ہے چودری اینڈ سنس اس ڈرامے میں آپ کو فن، کومیٹی، رومنس، سسپنس، انٹرٹینمنٹ سب کچھ ہی ملے گا کومیٹی تو اس ڈرامے میں اتنی ہے کہ آپ ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں گے اس ڈرامے کی کہانی ایک چودری اور اس کے بیٹوں کے گرد گھومتی ہے سہیل احمد چودری فیملی کے ہیڈ ہیں اور عمران اشرف سہیل احمد کے بیٹے کا کردار ادا کر رہے ہیں اس ڈرامے میں آپ کو ایک ایسا آن سکرین کپل دیکھنے کو ملے گا جس کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا عمران اشرف کی ایکٹنگ سے تو آپ واقف ہی ہیں ان کا شمار پاکستان کے ٹاپ ایکٹرز میں ہوتا ہے اور چودری اینڈ سنس میں عمران اشرف کی ہیرون آئیزہ خان ہے آئیزہ خان بھی پاکستان کی ہر دل عزیز اداکارہ ہے آئیزہ خان کا ایک کامڈی سیریل آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پچھلے رمضان میں آئیزہ خان چپکے چپکے ڈرامے میں بھی اداکاری کر چکی ہیں چودری اینڈ سنس میں آئیزہ خان پریسہ اورف پری کا کردار ادا کر رہی ہے جبکہ عمران اشرف بلال چودری اورف بلو کا کردار ادا کر رہے ہیں عمران اشرف کا یہ پہلا کامڈی سیریل ہے اور امید ہے عمران اشرف کے باقی ڈراموں کی طرح یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا نواز شگفتہ اجاز سمی خان بھی شامل ہیں اسمہ عباس کی ایکٹنگ سے بھی آپ واقف ہیں کیونکہ یہ پچھلے رمضان میں آپ کو چپکے چپکے ڈرامے میں بھی نظر آئی تھی رمضان دوزار اکیس میں آئیزہ خان کا ڈراما ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا جبکہ یہ ڈراما جیو انٹرٹینمنٹ یعنی جیو ٹی وی پر نشر کیا جائے گا چودری اینڈ سنس آپ روزانہ رات کو نو بجے دیکھ سکتے ہیں اس ڈرامے کی ایک بہت اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ اسے روزانہ دیکھ سکیں گے کیونکہ یہ باقی سیریلز کی طرح ویک میں ایک یا دو دن نہیں بلکہ پورا ویک ہی نشر کیا جائے گا تو پھر آج رات اس ڈرامے کو دیکھنا مت بھولئے گا اور پھر کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا اگر آپ ڈراماز کے ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ٹاپ ڈراماز کے ریویو آپ کو اس چینل پر ملیں گے